گلالہ اسمائیل کے والد ابوری زمانت منسوخ ہونے کے بعد گرفتار روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں پشتون تحفظ مومنٹ کی حامی سماجی کارکن گلالہ اسمائیل کے والد پروفیسر محمد اسمائیل خان کو آج استداد دہشتگردی کی عدالت میں ابوری زمانت منسوخ ہونے پر حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ گلالہ اسمائیل کی والدہ کی ابوری زمانت کنفرم کر دی گئی ہے محمد اسمائیل اور ان کی اہلیہ کے وکیل فضل الہی ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ آج استداد دہشتگردی کی عدالت میں سماعت مکمل ہونے کے بعد عدالت نے اسمائیل خان کی ابوری زمانت منسوخ کرنے کا حکم دیا جبکہ اسمائیل خان کی اہلیہ کی ابوری زمانت کنفرم کر دی ہے فضل الہی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ انہوں نے پیر کو عدالت میں اپنی بحث مکمل کر لی تھی جبکہ آج سرکاری وکیل نے اپنے دلائل مکمل کیے ہیں ابوری زمانت گذشتہ ہفتے کر آئی گئی تھی انہوں نے بتایا کہ اس مقدمے میں اس سے پہلے ان دونوں کو بری کر دیا گیا تھا اور عدالت نے اس وقت سرکاری وکیل سے کہا تھا کہ اگر اس بارے میں سرکار کو مزید شواہد ملتے ہیں تو دوبارہ عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے سرکار کی جانب سے مزید شواہد اور دیگر واقعات میں ان کے ملویس ہونے کے الزامات کے بعد عدالت سے رجوع کیا گیا تھا پزل الہی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ توقع ہے کہ پولیس پروفیسر اسمائیل کو بودھ کو مزید سریٹ کی عدالت میں پیش کرے گی اور ریمان کی استعداد کرے گی جبکہ ان کی کوشش ہوگی کہ پروفیسر اسمائیل کو جیل بھیج دیا جائے جہاں وہ ان کی زمانت کے لیے پھر سے عدالت سے رجوع کریں گے انہوں نے بتایا کہ پروفیسر اسمائیل اور ان کی اہلیوں کے خلاف درج مقدمات کے خلاف انہوں نے پشاور آئی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کر رکھی ہے گلالہ اسمائیل نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ آج میرے والد کو استعداد دہشتگردی کی عدالت سے گریفتار کر لیا گیا ہے آج والدین کی ابوری زمانت کنفرم ہونی تھی والدہ کی زمانت کنفرم ہو گئی ہے کیس میں اب تک کیا ہوا ہے گدشتہ سال اکتوبر میں استعداد دہشتگردی کی عدالت نے گلالہ اسمائیل کے والدین پر فرد جرم آئید کی تھی اس مقدمے میں سال دوہزار تیرہ اور سال دوہزار پندرہ میں تشدود کے باقیات میں معاونت کی دفعات درش کی گئی تھی جن میں استعداد دہشتگردی کی قانون گیارہ این جو دہشتگردی کے لیے مالی معاونت کے بارے میں ہے جبکہ ایک سو بیس بی اور ایک سو چوبیس جو ریاست کے خلاف بغاوت کے متعلق ہیں لگائی گئی ہیں اکلا کے مطابق ان پر پشاور میں دوہزار تیرہ میں چچ پر حملے اور دوہزار پندرہ میں حیات آباد میں مسجد پر حملے میں حملہ آوروں کی معاونت کے الزامات آیت کیے گئے ہیں فضل الہی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ گزشتہ دنوں پروفیسر اسمائیل کان اور ان کی اہلیہ میں کرونا وائرس مصبت آیا تھا جس وجہ سے انہیں عدالت میں پیش ہونے سے مستثنہ قرار دیا گیا تھا لیکن اب جیسے ہی ان کا کرونا ٹس منفی آیا انہیں عدالت میں تلق کیا گیا پروفیسر اسمائیل اور ان کی اہلیہ کے وقیل شاہب خٹک ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ اولالہ اسمائیل کے والدین نے فرد جرم سے انکار کیا تھا اور اب یہ مقدمہ آگے چلے گا شاہب خٹک ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک پرانا مقدمہ ہے جسے عدالت نے ایک مرتبہ خارج کیا دیا تھا اور انہیں بری کر دیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ اب ایک مرتبہ پھر سی ٹی ڈی نے مزید الزامات کے تحت چالان پیش کیا ہے پشابر میں محکمہ استعداد دشتگردی کے تھانے میں درج فائی آر کے مطابق یہ مقدمہ جولائی سال دوہزار اٹھارہ میں درج کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ اس بارے میں وفاقی تحقیقات یہ دار اسلام آباد کی جانب سے مناصلہ موصول ہوا تھا اگرچہ یہ فائی آر میں استعداد دشتگردی کے قانون کی دفعہ درج ہے لیکن وقلہ کے مطابق بعد میں اس میں دیگر دفعہ بھی شامل کر دی گئی بنیادی طور پر یہ مقدمہ ٹیرر فینانسنگ یا دشتگردی کی کاروائیوں کے لیے موالی معاونت کا تھا اس فائی آر میں الزام تھا کہ گلالہ اسماعیل اویر گرلز اور سٹینڈ فار پیس نامی غیر سرکاری تنظیم کی آر میں ملک دشمن ناصر اور دیگر تنظیموں کے لیے کام کرتی ہیں اور ان کے بینک اکاؤنٹس میں رکوم بیرون ممالک سے آتی ہیں اور وہ فلائی کاموں کی بجائے ملک دشمن ناصر اور دیگر تنظیموں کو فرام کر دی جاتی ہیں